اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب پولیس کا ایک اور بہادر سپوت فرض کی راہ میں قربان ڈیرہ غازی خان کے لاکھے کوٹ مبارک میں پولیس کا لادی گینک کے ڈاکوں سے مقابلہ ایلیٹ فلورز کا جوان محمد شہریار ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور کا ڈی جی خان ملادی گینک کے چار ڈاکوں کو جہنم واصل کرنے والے ٹیم کو خراجے تحسین جوانوں کے لیے پانچ لاکھ نکت انعام اور تاریخی سارٹیفکیٹ دینے کا اعلان پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں شہید کانسٹیبل محمد شہریار کو خراجی اقیدت پیش کرنے کے لیے دعایا تقریب کا انعقاد سیف سیٹی سٹاف اور عملے نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور کی جانب سے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیر کے لیے اقدامات جاری لاہور سمیت مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے پولیس ملازمین کو علاج معالجے کے لیے تیرہ لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے سانے چیرنگ کروس لاہور میں شہید ہونے والے ایس ایس پی زاہب محمود گوندل کی برسی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے دی سلامی ڈی پیو منڈی بھاولدین رضا صفدر کازمی کی شہید کی قبر پر حاضری فاتح خوانی کی اور بلند درجات کے لیے دعا بھی کی پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں ساٹھ ہزار سات سو سینتیس ایمجنسی کالز محصول ہوئیں تین ہزار سات سو اٹھاسی کالز پر بروقت رسپونٹ کیا گیا جبکہ تین تالیس ہزار آٹھ سو تیرہ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک قوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار ایک سو اناسی الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ویرچل پروننگ افسران نے کیمروں کی مرد سے سات سو چھا سٹھ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی ڈی پیو ڈی جی خان احمد میددین کی کیارتت میں پولس ٹیم نے ڈاکوں کو تاکب کے بعد کھیر لیا چار گھنٹے سے جاری مقابلے میں چار ڈاکو ہلاک اور ایلیٹ فورس کا ایک چوان محمد شہریار ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید ہو گیا آر پیو ڈی جی خان کیپٹنر ٹائر سجاد حسن کی ڈی پیو ڈی جی خان کیمرہ علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان آمد شہید کے برسہ سے ملاقات کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان ننور کا شہید شہریار کی خربانی کو خراج عقیدت اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہید کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تمام ضروریات کا ہر ممکن خیال رکھا جائے گا آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان ننور نے ڈی جی خان کے علاقے کوٹ مبارک میں لادی گینگ کے بدنامے زمانہ ڈاکوں سے مقابلہ کرنے پر آئی جی پنجاب نے ڈی پیو احمد میددین اور ان کی ٹیم کو جوان مردی سے ڈاکوں کا مقابلہ کرنے پر شاباش دی حوصلہ افسائی کے لیے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی حسنات اور کیش ایوارڈ کا اعلان بھی کیا گزشتہ روز ڈاکوں سے پولیس مقابلہ میں ایلیٹ فورس کا جوان محمد شہریار شہید ہو گیا تھا ڈی پیو ڈی جی خان احمد میددین کی کیارت میں پولیس ٹیم نے چار ڈاکوں کو ہلاک کیا تھا پنجاب سیف سیٹی آثورٹی میں شہید کونسٹیبل محمد شہریار کو خراجہ کی عدد پیش کرنے کے لیے دعایا تقریب کا انعقاد کیا گیا سیف سیٹی کی آپریشن کمانٹ سٹاف اور مختلف فورسز کے نمائندگان نے تقریب میں شرکت کی اس موقع پر سیف سیٹی سٹاف اور عملے نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی کونسٹیبل محمد شہریار نے ڈاکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا تھا ڈاکٹر سوان انور کے پولیس جوانوں کی صحت اور علاج معالجے کے لیے فنڈ جاری ہے آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی ہلتھ ویل فیر کے لیے تیرہ لاکھ روپے جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ویل فیر برانچ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہلتھ ویل فیر کے لیے ہر ممکن رلیف فراہم کر رہی ہے فارج کشکار کونسٹیبل محسین رضا شاہ کو الیکٹک بیڈ کی خریداری کے لیے دو لاکھ پنتالیس ہزار روپے اے ایس آئی راجہ شاہد محمود کو اہلیہ کے بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے دو لاکھ روپے سانہیں چیرنگ کروس لاہور میں شہیدوں نے والے ایس ایس پی زاہد محمود گوندل کی برسی کے موقع پر ڈی پیو منڈی بہاولدین رضا صفدر کازمی نے ان کے ابائی گاؤں سندہ گئے قبر پر حاضری دی فاتح خوانی کی اور بلند درجات کے لیے دعا بھی کی شہید کی یادگار کو پولیس کے چاک و چوبت دستے نے سلامی بھی دی ڈی پیو منڈی بہاولدین رضا صفدر کازمی نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور آر پیو گجناولا طیب حفیظ چیما ڈی سی منڈی بہاولدین شاہید عمران مارت اور زلی پولیس کی جانب سے شہید کی یادگار پر پھولوں کی چادری چڑھائی برسی کے موقع پر دعایا تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں ڈی پیو منڈی بہاولدین سمیت عزیز و کارب نے شرکت کی اس موقع پر رضا صفدر کازمی کا کہنا تھا کہ شہدہ کے خاندانوں کی دیکھ بال ہماری ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی محقبہ پولیس اپنے شہدہ کے خاندانوں کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا شہدہ نے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے ہم اپنے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو بھولے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی بھولیں گے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی